بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دو دو چھٹکیاں یہ میں نے زیرہ اور اجوائن اور نمک جو ہے وہ اس میں شامل کروں گی اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں گھی کا وہ بھی شامل کروں گی تو تھوڑا سا ہرہ دنیا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس میں ڈالیں یا نہ ڈالیں بارال مجھے پسند ہے اس سے روٹی کی اندر تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کے اندر ڈال لوں گی تو چلیں جی اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آٹا گھونتے ہیں آٹے کو میں نے جو ہے وہ چھان لیا ہے اور اب جو ہے وہ اس کو ہلکے نیم گرم پانی کے ساتھ میں اس کو گوند لوں گی تمام چیزیں اس کے اندر میں نے ایڈ کر کے آٹے کو گوندنا سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مسل مسل کے میں گوند لوں گی موسیقی 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 جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیڑا جو ہے وہ ایک روٹی کی شکل اکتیار کر چکا ہے اور ساتھ ہی میں نے اپنے لیے چائے بھی رکھ دی ہے اور اس کے اندر میں نے یہ گھڑ ڈالے ہیں گھڑ والی چائے بنا رہی ہیں اپنے لیے اور میں اپنا ناشتہ آج مکہی کی روٹی اور چائے کے ساتھ اپنا ناشتہ کروں گی تو آپ جو ہیں وہ آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے کھانے میں بہت ذائقے والی لگتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیں جی ساتھ ہی میری چائے بھی تیار ہو رہی ہے اور ساتھ روٹی جو ہے وہ بھی تقریباً تیار ہونے والی ہے تو ایک سائیڈ اس کی پک چکی ہے اب اس کا میں جو ہے وہ اس کو پلٹ دوں گی موسیقا جی تو روٹی بلکو تیار ہو چکی ہے تو اب اس کو میں پلیٹ میں نکال ماشاءاللہ سے روٹی بہت اچھی تیار ہوئی ہے دونوں سائڈ سے اچھی طرح یہ پک چکی ہے ہلکی آنچ میں میں نے اس کو پکایا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی بلکل اچھی طرح سے پک جائے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ہرا دھنیا جو ہے وہ اس کی بھی لوگ بہت اچھی آ رہی ہے تو اب میں اپنے لئے چائے بھی ڈالوں گی گھڑھ والی چائے کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو اب میں اپنا جو ہے وہ ناشتہ کروں گی مکہی کی روٹی اور چائے کے ساتھ اب میں اپنی ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کروں گی اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور جو نیو دیکھنے والے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ جی پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے موسیقی 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 موسیقی